بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں اماد مجید اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر آفان کیسر ننے ویلاغر محمد شراز کے خلاف کیوں ہیں ان کی مخالفت کی وجوہات کیا ہیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں یہ شیئر کروں گا مکمل تفصیلات کہ ڈاکٹر آفان کیسر نے ننے ویلاغر محمد شراز کے مطلق کیا بات کہی اور کیوں لوگ اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آفان کیسر صاحب وہ محمد شراز صاحب کے خلاف ہیں اور دوسرے نوے کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ ننے ویلاغر کی جو ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شباشری صاحب کے ساتھ اس ملاقات کے دوران جو وزیراعظم شباشری صاحب ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا اور وزیراعظم شباشری صاحب نے ننے ویلاغر محمد شراز صاحب کو توفے میں کیا چیز دی دونوں چیزیں ڈسکس کروں گا یہ جو اس ٹائم معاملہ جس کے اوپر ہر کوئی بور رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس طرح چھوڑے چھوڑے بچوں کے ہاتھوں میں فون نہیں تھمانے چاہیے بچے خراب ہو جائیں گے اور ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ جو بچے ہیں وہ پڑھا ہی نہیں کریں گے بلکہ وہ یوٹیوبرز ویلاغر بن جائیں گے اب حالی میں ڈاکٹر افان کا احساس صاحب جن کو اکثر لوگ سموسے والے ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ان کی جو سب سے پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ سموسا ایٹم بامپ ہے اور یہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے تو اس سے ان کو فیم ملا جب محمد شراز رمضان سے پہلے جب وائرل ہوا تو ڈاکٹر افان کیسر نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اب اس سے خوف آ رہا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ بنے جا رہا ہے کہ چھوٹ چھوٹے بچے اٹھیں گے اور اپنے جو گھر کی چیزیں ہیں کہ میری امی جان یہ کر رہی ہے میری امی نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں میری امی ایسے کر رہی ہے کھانے میں یہ کر رہی ہے باورچی کھانے میں یہ ہو رہا ہے اور میرے ابو کام سے لوٹے ہیں اس طرح کی چیزیں اب ہمیں آگے آنے والے دونوں میں یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے ویلاؤگز میں دیکھنے کو ملے گی تو ڈاکٹر افان کیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف کھایا جا رہا ہے اور ایک پوڈکاسٹ میں جب ڈاکٹر افان کیسر صاحب کو بولایا گیا اور ان سے سبات پچھا گیا کہ آپ محمد شراس کے خلاف کیوں بات کریں کیونکہ ڈاکٹر افان کیسر نے جب وہ ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ کچھ نیگٹیو کمنٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر افان کیسر صاحب اس بچے کی فیم کے خلاف ہیں اس بچے کے خلاف ہیں اور ڈاکٹر افان کیسر صاحب نہیں چاہتے کہ اس طرح کوئی بچہ وائرل ہو اور ڈاکٹر فان کیسر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس بچے کو اے آر وائر ڈیجیٹل نے یقین ہے کافی زیادہ رقم دی ہوگی تو اسی وجہ سے ان کے جو پیرنٹس ہیں یعنی کہ محمد شراس کے تو انہوں نے اس وجہ سے ایگریمنٹ کیا اور اپنے بچے کو اٹھا کر انہوں نے اے آر وائر ڈیجیٹل کے اوپر بیٹیا اور جب اے آر وائر ڈیجیٹل کے اوپر شانے نمزان میں محمد شراس صاحب اس پرگرام کا حصہ بنے تو ماضی کی ایک ادھا گارہ ہیں جو کہ آج تل کے ٹو کے اوپر پرگرام کر رہی ہیں مشیحان صاحبہ انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ اس طرح بچے کی محصومیت ختم ہو جائے گی بچہ گاؤں سے اٹھ کر شہر میں چلا جائے گا اور میڈیا پر لانے کی کیا تک بنتی تھی والدین کو راضی نہیں ہونا چاہئے تھا اس طرح کہ یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر باتیں چاہ رہی ہیں تو ڈاکٹر افان کیسے صاحب نے کہا کہ میں اس بچے کے خلاف نہیں ہوں محمد شراس کے خلاف میں ہرگز نہیں ہوں لیکن مجھے اس چیز کا خوف کھایا جا رہا ہے کہ بچے اس ٹرینڈ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ویلاغنگ کرنا شروع پڑیں گے دیکھیں ڈاکٹر افان کیسے صاحب نے جو بار گئی میں اس سے کافی عد تک میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن میں اپنی کچھ چیزیں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر افان کیسے صاحب نے کہا کہ اس طرح کی ٹرینڈ بن جائیں گے دیکھیں محمد شراس کو لوکیوں دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ بچہ اپنے گاؤں کو دکھا رہے ہیں اپنے کلچر کو دکھا رہے ہیں اور اس کی جو بین ہے ایون کے جب ایئر وائی ڈیجٹل کے اوپر وہ گئی ہے تو اس نے دپٹہ سا کے اوپر اس نے پیانا ہوا تھا اور وہاں پر بھی وہ انہوں نے محصومیت کا اظہار کیا وہ انہوں نے بڑے محصومیت کے ساتھ پرگرام کیے پرگرام میں پیٹھ کر انہوں نے ناتے پڑھی تو محمد شراس صاحب کے اے آر وائی ڈیجٹل کے اوپر جانے کے اوپر مجھے کسی طرح سے کوئی پرابلم نظر نہیں آئی کیونکہ محمد شراس نے اپنے علاقے کو ریپریزنٹ کیا اور اگر کل کوئی خدا خاصتہ کوئی بچہ جس طرح ڈاکٹر افان کسی صاحب فرما رہے ہیں یا مشی خان صاحب فرما رہی ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز اگر کوئی بچہ کرے گا تو پھر لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے ان کے والدین کو کریٹسائز کیا جائے گا اس بچے کے خلاف لوگ وڈیوز بنائیں گے دیکھیں ایک مثال دے دیتا ہوں جو لوگ ڈکی بھائی کو پسند نہیں کرتے اور ڈکی بھائی کو فالو نہیں کرتے تو جو لوگ فالو نہیں کرتے ایور کے میں بھی ڈکی بھائی کو نہیں دیکھتا کیونکہ ان کا کونٹنٹ مجھے نہیں پسند محمد شراس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کی معصومیت مجھے پسند ہے اس کا کلچر مجھے پسند ہے اور اس کی جو اوریجنیلٹی ہے وہ مجھے پسند ہے جو اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مجھے پسند ہے تو جب کوئی چیز صحیح کر رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے اور جو بچا کل خودان خاصتہ کوئی غلط چیز کرے گا تو لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے تو اگر خودان خاصتہ اس طرح کا کوئی ٹرینڈ بنا تو لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے یہاں پر یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں عوام کے اوپر اب جن لوگوں نے اس ویڈیو کے اوپر کلک کیا وہ لوگ میرے ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو اس تک ڈاکٹر فان کیسے صاحب بھی دیکھیں دیکھیں میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھیں اب لوگوں کو وہ کلچر وہ ثقافت وہ چیزیں پسند آ رہی ہیں محمد شراز کی معصومی پسند آ رہی ہے اور بچہ جب ویرل ہو رہا ہے پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے پاکستان میں کانٹنٹ کریئٹر پڑھ رہے ہیں اور یوٹیوب اس چیز کو یہاں پر انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے اور انہوں نے بھی اس چیز کی انشان دے کی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کانٹنٹ کریئٹر موجود ہیں اور اس سے پاکستان کی پاکستان بیتی کی طرف جا رہا ہے پاکستان ڈیجیٹرلائز ہو رہا ہے تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے آپ مصبت چیزیں اپنے ویڈیو میں دکھا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم شہباشری نے جو محمد شراث کے ساتھ ملاقات کی اس ملاقات میں انہوں نے کیا کچھ کہا دیکھیں جب محمد شراث کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وزیراعظم شہباشری نے آپ نے کہا کہ کیا آپ کے گاؤں میں سکول ہے کیا آپ پڑھتے ہیں اور جو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ وزیراعظم شہباشری صاحب نے اپنی کرسی محمد شراث کو دے دی اور محمد شراث نے معصومیت کے ساتھ اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر کہا کہ آج وزیراعظم میں ہوں اور اس کے اوپر شہباشری صاحب نے خوشی کا اصحار کر دے گا اور محمد شراث صاحب کو وزیراعظم آغاز میں بلانا ایک تو اس بچے کی عزاز میں انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ایک اچھا جسٹر وزیراعظم آؤس کی جانب سے اور وزیراعظم کی جانب سے گیا کہ وزیراعظم جو ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور وزیراعظم شہباشری صاحب نے اس بچے کے ساتھ باتا کیا کہ میں آپ کے گاؤں میں ایک اچھا سکول ایک اچھا اسپیٹل بناوں گا اب اس بچے کی جو گاؤں کی حالت ہے وہ بچہ آج بھی ٹارٹ کے اوپر اور جو وہاں پر فرنیچر موجود نہیں ہے وہ بچہ بہت ہی ایک اس بچے کے سکول کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے تو جب بچوں کو وہاں پر ایڈوکیشن ملے گی اور یہ بچہ ائر وائی والوں نے مطارف کروایا عمران ریاض نے مطارف کروایا تو اب اس بچے کا مستقبل بن رہا ہے اور اس بچے کی وجہ سے جو ان کے گاؤں کے لوگ ہیں ان کا مستقبل بنے گا انشاءاللہ جس طرح شہباشری صاحب نے دعویٰ کیا اور انہوں نے وعدہ کیا میں دعا کرتا ہوں کہ وزیراعظم شہباشری صاحب اس بچے کے گاؤں میں سکول بنائیں اسپیال بنائیں اور وہاں کی پسمانگی کو دور کریں اور یہاں پر ایک چیز میں آخر میں اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کئی بچے پاکستان میں موجود ہیں جو ڈیزارف کرتے ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم ملے اور ان کو اچھی صحت کی صحیحات ملیں تو ان چیزوں کے اوپر حکومت کو نظر سانی کرنے پڑے گی اور یہ فیسلٹی نہ صرف محمد شرح صاحب کو دینے چاہیے بلکہ پاکستان میں جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں ان کی پسمانگی کو دور کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے مسائل آلوں اور ان چیزوں کے اوپر حکومت کا فوکس ہونا چاہیے اور حکومت محمد شرح کی وجہ سے اب ارگت میں آ چکی ہے اور محمد شرح صاحب کی اس ویڈیو کی وجہ سے اور اے آروائے کی کاوش کی وجہ سے دیکھیں بعد اب یہاں تک ہوں چکی ہے کہ وزیراعظم آؤس سے بچے کے جو گاؤں ہیں اس کے لئے فیسٹیز ملیں گی اور وہاں کا جو گاؤں ہیں وہ اوشالی کی جانب بڑھے گا تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بڑھے گی